اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیفٹی میرز کیا ہیں بیٹی کے ٹھیک ہے نا بلڈ ٹرانسفیجن کے سیفٹی میرز کیا ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم ایک پوزٹو آئیڈنٹفیکیشن کریں گے ہاں یار کس کو بیٹی کی ضرورت ہے پیشنٹ کو ٹھیک ہے نا اور وہ بیٹ سائٹ پہ اور پھر کریں گے اور پھر ہسپیٹر لیسٹریشن نمبر اس کا نکال لیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھو جسے ایم آر نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ دیکھو دوسری بات اس کو ہم کمپیریزن آف نیم کریں گے پیشنٹ کا اور بلڈ گروپ کریں گے ٹھیک ہے پیشنٹ نیم اور بلڈ گروپ ٹھیک ہے پیشنٹ نیم اور بلڈ گروپ ٹھیک ہے یہ دیکھو کمپیریزن کیسے کریں گے پیشنٹ نیم اور بلڈ گروپ جو لکھا ہوتا ہے بلڈ بیگ میں اس کو پیشنٹ نیم اور بلڈ گروپ اور سلپ میں ان دونوں کو ہم کمپیر کریں گے پھر کیا کریں گے ہم چیک کریں گے ای بیو اینڈ آر ایج گروپ کمپیٹی بیلیٹی ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اسی طرح جو بیگ ہے بیگ ہم اس کو اگزامن کریں گے کہ وہی ڈیمیج تو نہیں ہے بیگ میں اگر ڈیمیج ہے تو پھر ہم اس کو یوز نہیں کریں گے بیٹی کے لیے بلکہ اس کو ریٹرن کریں گے ٹو دا بینک ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے بلڈ گروپ کس کو کون سا دینا ہے یہ پتا ہونا چاہیے بلڈ گروپ کس کو کون سا بلڈ گروپ دینا ہے یہ پتا ہونا چاہیے اس کے لیے میں آپ کو ابھی ایک ٹیبل دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو اس کے بعد دیکھو کہ گراس میج تو ماسٹ ہے ٹھیک ہے گراس میج ماسٹ ہے وائٹلز دیکھیں گے ہم بلڈ پیش وغیرہ جو ہے نا بیفور اینڈ آفٹر وائٹلز بھی دیکھیں گے پیشنٹ کی چیک کرتے رہیں گے ایچوز کو جو پی جی ہوگا پی جی وہ آرڈر کرے گا چیک وائٹلز فریکونٹی بیفور ڈیورنگ اور آفٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا وہی وائٹلز میں کیا آتا ہے بلڈ پیشل پلس اینڈ ٹیمپریجر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو ڈیٹیلز ڈیٹیلز دینی ہے لکھنی ہے ٹھیک ہے فلوریڈ کی ڈیٹیل فریکزیمپل نوملی ہم بلڈ فورٹی ڈروپس پر منٹ کے حساب سے دیتے ہیں ٹھیک ہے فورٹی ڈروپس پر منٹ ٹھیک ہے نا فورٹی ڈروپس پر منٹ نوملی لیکن اگر دیکھو بلڈ ہو سویر بلڈ لاؤس ہے ایمریج ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم مور ریپیٹلی بھی دے سکتے ہیں بلڈ کو فورٹی ڈروپس پر منٹ نومل مور ریپیٹلی ہم دیں گے اگر سویر بلڈ لاؤس ہے تو پھر نوٹس بیٹی نوٹس دیکھو اپنے ایچوز کو بتایا کرو آپ کے ایر وہ بیٹی نوٹس ڈال دیا کریں ٹھیک ہے نوملی بیٹی نوٹس نے ڈال کے باگ جاتے ہیں تو یہ سارے چیز ٹھیک ہے بیٹی نوٹس ڈال دینے چاہیے اسی طرح کیا کرنا چاہیے وائٹلس چیک کرتے رہنا چاہیے بیفور ڈیورنگ این آفٹر ٹھیک ہے پھر وائٹلس بلڈ بیگ نمبر اس میں کیا لکھیں گے بیٹی نوٹس لکھیں گے بلڈ بیگ نمبر لکھیں گے ڈیڈ لکھیں گے ٹائم آف ٹرانسفیجن لکھیں گے ٹائم آف ٹرانسفیجن اور اینی رییکشن اف اکرز یہ سارے کے سارے ہم بیٹی نوٹس میں ڈالتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی رییکشن اگر آ گیا ہے تو ہم سٹاپ کریں گے ٹرانسفیجن امیجیٹلی اوبزرف کریں گے پیشنٹ کو فور فیفٹین منٹس ٹھیک ہے اوبزرف کریں گے ٹھیک ہے ایمرجنسی میڈیسن دیکھونا یہ بہت امپورٹن بات ہے ایک دم باغ کے پینک نہیں ہونا اوبزرف کرنا ہے پیشنٹ کو فور فیفٹین منٹس دیکھا ہے اسی طرح ایمرجنسی جو میڈیسن ہم دیکھیں جو چاہیے ہوتی ہے کہ بلڈ میں کوئی رییکشن ہو پیشنٹ کو تو اس کے لیے ہم اس کو لوڈڈ رکھیں گے ایڈ تائم آف بلڈ ٹرانسفیجن ٹھیک ہے اسی طرح ہم سکریننگ کریں گے نیسیسری سکریننگ کیا ہے ایچW سور ہم ہم نٹی ایسو ہیں اور ایسو ہیں انٹیجن دیکھتے ہیں نٹی ایسو ہی دیکھتے ہیں کہ اسی طرح آئیٹو میلو وایرس بھی ہم سپیشل سکنسٹانسز دیکھ سکتے ہیں تو وہ یہ تو موس کامون انفیکشن بلد پرانسفیزن اسی طرح ایسی طرح ڈوانور ہی ویٹ فارٹ ہونا چاہیے آپ کو ڈونر ہیل دی انڈیویجوال ہونا چاہیے with no evidence of infection ٹھیک ہے نا یہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا تو ڈونر جو ہونا چاہیے fit ہونا چاہیے with no evidence of infection اچھا اس کے علاوہ میں نے کیا کہا تھا میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ 5 نمبر بلڈ بروپ کس کو کون سا دینا ہے یہ آپ کو رٹا ہونا چاہیے ہی پس ہونا چاہیے بلڈ بروپ کون سا کس کو دینا ہے تو اس کی ٹیبل میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھو type you can give blood to you can receive blood from ٹھیک ہے نا اچھا اگر آپ کا گروپ A ہے تو آپ کس کو دے سکتے ہو A کو دے سکتے ہو B کو دے سکتے ہو اور آپ لے کس سے سکتے ہو A plus سے ہی A minus سے ہی O positive O negative سے اگر آپ کا گروپ B positive ہے تو آپ کس سے لے سکتے ہو وہی بات ہے A کے جائے بھی لگا دو یہ دیکھو B A کی جگہ میں B لگا دو یہ دیکھو A B ٹھیک ہے وہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح B positive B negative سے آپ لے سکتے ہو یہ دیکھو B positive B negative ادھر A تھا تو ہم نے A کرتے جا دی O positive O negative تو یہ دونوں تافی same ہی ہے ٹھیک ہے نا یہ دونوں کون سے دونوں دیکھو A plus اور B plus same ہی ہے بس A کو A ہے تو A لگا دینا ہے اور B ہے تو B لگا دینا ہے ان جگہوں پر باقی سارے same A positive A negative O positive O negative B positive B negative B positive O negative ٹھیک ہے اچھا اسی طرح دوسر تیس طرح جو ان سے ان جیسا ہی ہے ان جیسا ہی ہے وہ کون سا ہے وہ ہے ہمارا A B یہ اور یہ سیم ہی ہے دیکھو ادھر دیکھو بس ان کی A کی جی میں A لگانا ہے B positive ہے تو B positive لگانا ہے اور A B negative ہے تو A B لگانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا A B positive A B negative ٹھیک ہے A B positive A B negative ٹھیک ہے دونوں کو یہ دیکھو A B negative A B positive اور A B negative وہ دے سکتا ہے اور یاد رکھو یہ positives ہیں یہ negative ہے A B negative ہے ٹھیک ہے اسی طرح لے کیسے سکتا ہے A B negative A negative B negative اور O negative یہاں دیکھو تو تھوڑا سا فرق ہے اس میں O positive نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیونکہ negative ہے تو یہ سب کے سب negative اسری طرح یہ نیگیٹو ہے دیکھو یہ بھی نیگیٹو سے ہی سے نیگیٹو سے ہی لے سکتا ہے لیکن نیگیٹو کو دے سکتا ہے chose for example ، تو ہم اے کانیز کو بھی دے رہا ہے نیگیٹو پہ denied تو پوٹیو کیا بھی کانیز کو دے رہے آگر ای پلس کیا اور اے بھی نیگیٹو کیا تھی آپ او پلس دیکھتے ہیں او پلس اگر ہے تو آپ بلٹ کس کو دے سکتے ہو او پلس کو بھی دے سکتے ہو اے پلس کو بھی دے سکتے ہو بی پلس کو بھی اے بی پلس سارے پلسس کو آپ دے سکتے ہو او پلس ہو تو اگر آپ پھر آپ لے کس سے سکتے ہو او پلس سے اور او مائنس سے آپ بلٹ لے سکتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح پھر اگر آپ اے بی پلس ہو تو آپ بلٹ کس کو دے سکتے ہو صرف اور صرف اے بی پلس کو اور پھر لے کس سے سکتے ہو ایوریون سے آپ لے سکتے ہو تو اے بی پلس جو ہے یونیورسل ریسیپینٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح پھر اے نیگیٹیو اے نیگیٹیو دیکھو اے پلس کو دے رہا ہے اے مائنس کو دے رہا ہے اے بی پلس کو اور اے بی مائنس کو ٹھیک ہے تو یہ بھی اے نیگیٹیو کا کھاتا تھوڑا تھوڑا او پوزیٹیو کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ جو او پوزیٹیو ہے وہ کس کو دے رہا ہے ا 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 بچارا لیکن اے نیگٹیو صحیح لینتہوں گہ. بی پور دیکھو بی پوزیٹو بی نیگٹوgg. اے بی پور دیکھو بی پور دیکھو. سے بی نیگٹوٹوسگ. اس کا اجساب بی کس جیسا ہے? اے نیگٹوٹسگ جیسا ہی ہے. دیکھو اے نیگٹو اور بی نیگٹوو یہ دونوں سیم ہی ہیں. آپ نے صرف چینج کرنا ہے کس کو اے کو بی سے. ٹکے پھر بی نیگٹوڑanst stad. دیکھو بی نگیٹو کا ادھر بھی سیم ہے ادھر بھی سیم ہے اس کو میں سیم سیم لکھتا ہوں ادھر بھی سیم سیم ہے ادھر بھی سیم اے پوزٹو بی پوزٹو اے نگیٹو بی نگیٹو سیم کی ہے مستقریبا یاد رکھیں ٹھیک ہے اس ڈائگرام کو آپ اپنی طرف سے بنائے تو آپ نے کیسے بنانا ہے دیکھو گروپس کر کے بنانا ہے ٹھیک ہے گروپس ٹیبل فارم میں دیکھو وہ اے پولس اور بی پلس ان کا الگ بنانا ہے دوسری لائن میں کیا لکھنا ہے آپ نے دوسری لائن میں لکھنا ہے اے مینس اور بی ان کا سیم ہی ہے تقریب میں صرف اے کو بی سے بتلنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا اے غیری ون والے했습니다 اے غیری ون جھا بی کا اے غیری ون لکھا ہے اور ا اے غیری ون رکھا پھر آپ نے الگ ایک وہ بنانا ہے اس کے بعد پھر اے غیر Hendzen پاس آتا ہے